بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوڈیو پیارے بائی اور بہنوں زیتون کے فوائد پر اس کے استعمال پر میں نے کئی ویڈیوز رکار کروا دی ہیں جو ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں یہ بیان کروں گا کہ کن لوگوں کو زیتون کا تیل استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اگر وہ ان امراض علامات میں مبتلا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو زیتون کے تیل کے استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے یا تکلیف ان کی بڑھ سکتی ہے دیکھیں دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ قوانین قدرت کے تحت کام کرتی ہے جب ہم بدنی امراض پر بات کرتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا کی میڈیکل سائنس میں پوری دنیا کی تمام تر جو غزاؤں میں پوری دنیا کی حربز میں تمام ادویات میں تین چیزیں ملتی ہیں نمبر ایک الکلائن نمبر دو ایسیڈ نمبر تین سالٹ اب اس کو عام زبان میں اگر ہم سمجھیں تو بلغم صدا سفرا اور پوری دنیا میں جب آپ اس کو ویسے اگر آپ بلکل ہی سادہ زبان میں سمجھیں تو تھنڈک خوشکی اور گرمی اب پوری دنیا کی خوراکیں دیکھیں ان میں ادویات دیکھیں ان میں جڑی بوٹیاں دیکھیں ان میں حیوانات دیکھیں ان میں نبتات کے ساتھ ساتھ آپ جمادات دیکھیں ان میں سب میں یہی مزاجی کیفیت پائی جائے گی اس کو ہم طب کی زبان میں مزاجی کیفیت کہتے ہیں تو ان تمام جو مزاجی کیفیتوں کی آگے ہم نے تقسیم کی ہے اور مختلف جو ہمارے طریقہ آئی علاج ہیں میڈیکل سائنس ہے آئیرویدک ہے طبی جنانی ہے یا دوسرے بہت سارے طریقہ آئی علاج ہیں ان میں بھی جب علاج محالجہ کیا جاتا ہے تو جو سمیدار محالج ہیں جو صحیح معنوں میں انسانی بدن کو مراز علامات کو سمجھ کر مکمل تشخیص کر کے علاج محالجہ کرتے ہیں وہ ان مزاجی کیفیات سے باہر نہیں جا سکتے ان کو انہی مزاجوں کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں تمام مزاجوں میں ہو ایک وقت میں کوئی بندہ یا تو بلغمی مزاج میں ہوگا اس کا مزاج ہوگا اس میں اس کی باڈی میں طریقی زیادتی ہوگی یا دوسری صورت میں اس کے جسم میں خشکی کی کی قیفیت ہوگی ایسدک مزاج ہوگا یا تیسری صورت میں اس کے جسم میں حرارت کی زیادتی ہوگی اس کا جو مزاج ہے وہ سفراوی ہوگا تو اسی طرح پھر آگے اس کی آگے شاخیں چلی جاتی ہیں کہ کبھی تری کے ساتھ گرمی ہوتی ہے کبھی تری کے ساتھ سردی ہوتی ہے کبھی خشکی کے ساتھ سردی ہوتی ہے کبھی خشکی کے ساتھ گرمی ہوتی ہے ہمیں چل رہی ہوتی اب جب ہم نے علاج موالجہ کرنا ہے تو انہی چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں جو بھی پڑا لکھا سمیدار موالج ہے ڈاکٹر ہے ہم پیت ہے وید ہے وہ ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر علاج موالجہ کرتے ہیں تو زیتون کا تیل چونکہ سفراوی مزاج رکھتا ہے گرم تار اس کا مزاج ہے تو ایسی صورتحال میں جب گرمی کے مسائل ہوں یرکان ہو ہائی بلڈ پیشر ہو یا جگر کا کینسر ہو یرکانی کیفیت چل رہی ہو سفراوی کیفیت چل رہی ہو ہاتھ پاؤں میں جلن ہو آپ کے جو ہے پوری باڈی میں آگ لگی ہو گبرہ بہت زیادہ ہو باڈی کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو تو ایسی صورت میں جب گرم چیزیں مریض کو تکلیف پہنچا رہی ہوں آپ نے ایسے مریضوں کو زیتون کا تیل استعمال نہیں کرنا ایسے کوئی بھی مریض جو زیتون کا تیل گرم خوشک مزاج ہے اس میں بھی بندہ مختلف امراض علامات میں مختلا ہوتا ہے لیکن اس کے جسم میں بھی کافی حد تک حرارت جو ہے تو ایسی صورت میں اگر ایسے مریض کو زیتون کا تیل جو ہے وہ بعض صورتوں میں اوور ڈوز کر دیا جائے زیادہ دیا جائے تو وہ نقصان دے گا ایسے لوگوں کو بہت تھوڑی مقدار میں سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ چیزیں شامل کر کے عطبہ اکرام جو ہیں پھر وہ عدویات دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو سمیدار مولج ہیں وہ بعض نسخوں میں زیتون کے تیل کے ساتھ چھلکا ان کی مزاجی قیفیت میں موت دل کیا جائے جو سمیدار اور صحیح مولج ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے تو اس لیے ایسے مریض جو ان پچیدگیوں میں مبتلا ہوں جن کو گرم چیزیں بھی موافق نہ آ رہی ہوں اور ان کو زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی ہو تو پھر وہ طبیب وید یا ہمپیتک ڈاکٹر کے مشورے سے جو مزاجوں کو سمجھتا ہو امراض علمات کو سمجھتا ہو مرضیاتی کیفیت کو سمجھتا ہو اس کے مشورہ سے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فیدہ ہوگا ایسے لوگ اپنے طور پر اپنے تین اگر اس کو استعمال کریں تو پھر ان کو نقصان ہو سکتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے